محمد سرورمیر ہمارا جتنا ہے اتنا ہی آپ لوگوں کا ہے آپ لوگ اپنے سوالات بھیجتے ہیں ہم اس پروگرام میں ان کی جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے عالم الدین شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ شیخ صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہے پھر بھی ہم چھوڑا سب انٹرڈکشن دیں گے ان کے بارے میں شیخ صاحب مدینہ انیورسٹی سے انہوں نے عالم افاظل کی ڈگری حاصل کی ہے یہ ایم بی اے مکمل کر چکے ہیں اور فیلحال پی اج دی کر رہے ہیں سوزرلینڈ یونیورسٹی سے اور شیخ صاحب پاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے اور اس پر گوگل کی طرح ایک سرچ انجن ہے انشاءاللہ آپ کے لئے وہاں پر ہر سوال کا جواب ہے اور اگر آپ کو کوئی سوال وہاں نہ ملے جو کی پوسیبل نہیں ہے خیر پھر بھی آپ اس وقت اس پروگرام کے ذریعے ہمارے بس بھیج سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو شیخ صاحب ہم پچھلے اپیسوڈز کے جو آپ نے جوابات دیئے ہیں اس سلطلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم آج کے لائف سٹائل کی بات کریں کہ کوئی بھی پروپر طریقے سے ریسٹ نہیں کر پاتا ہے لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہو گیا ہے یہ صبح ہی نکلے شام کو لیٹ آئے سونے کا بھی وقت نہیں مل رہا ہے اور کبھی کبھی خدا میں خواستہ اگر ہم اپنے نمازوں سے دور رہتے ہیں تو سٹریس فل ہونا تو خر بنتا ہے اس سٹریس منیجمنٹ کے بارے میں اس ہائپر ٹینشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں دیکھیں سٹریس منیجمنٹ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے سٹریس کو کیسے دور کرے how to remove سٹریس from your life تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا شیخ صاحب میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن دل سے میں راضی نہیں ہوتا ہوں میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن دل میں اندر خیال آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ نماز کے ویسے کافی ڈشٹپ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں ڈشٹپ کیسے ہو رہے ہیں دیکھیں میں ریسرش کرتے بیٹھتا ہوں اچانک اضا ہوتی اب مجھے وہ کام چھوڑ کے جانا پڑتا ہے پھر میں آکے ایسا بیٹھتا ہوں وہ اثر ہوتی ہے پھر آکے ایسا بیٹھتا ہوں غریب ہوتی ہے پھر آکے ایسا بیٹھتا ہوں اشاہ ہوتی ہے یہ کیا ڈشٹپنس ہے ہماری لائف میں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ریسرش پر اثر پڑے گا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو میرے بھائی جو لوگ ریسرش کے فیڈ میں ہوتے ہیں یا کسی بھی فیڈ میں ہوتے ہیں انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز میں اس کو شوق لگ جاتا ہے تو وہ لگا ہی دیتا ہے درمیانے بریک نہیں لیتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسرس سے بریک نہیں لینی کی وجہ تھی مثال کے طور پر آج کے سوففیر کمپنیوں کے جتنے سی او ہیں بڑے بڑے اہدے والے ہیں خودکشی کا سوسائٹ کا اگر آپ ریڈ دیکھیں گے تو بڑے بڑے آفیسر خودکشی کر رہے ہیں جب تحقیق کی گئی کتنے بڑے آفیسر خودکشی کیوں کر رہے ہیں کوئی جو ہے شہرک پر بریڈ لگا رہا ہے کوئی زہر کھا رہا ہے بات میں دیکھیں تو وہ مالدار آدمی ہے پیسے والا آدمی ہے اور اس کے گھر میں بھی بچے موجود ہیں بڑا اہدہ ہے ایسے ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں خودکشی یا بیمار ہو جا رہے ہیں شیدوپرینیا کے مرید ہو جا رہے ہیں یا پارکنسن ڈیزیز ان کو لگ رہی ہے ہیپرٹینشن ہے گولیا کھا رہے ہیں کمات آدمی کی ہوئے سکون حاصل کرنے کے لئے تو بات میں پتا چلا کہ یہ لوگ اسٹریس کے شکار ہو چکے ہیں کیوں ہوئے کنٹینیوزلی اس کا ایک ہی ریزن بتا کہ بغیر کسی بریک کنٹینیوزلی کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے نماز کے لئے ہم کیا ہے واجب سمجھ کے جاتے ہیں تو اسلام میں اسٹریس ریموب کرنے کے لئے آپ کو بار 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 درمین ڈیسٹرپ کیا جاتا ہے کیونکہ انسان کی کیفتت یہ ہے کہ جب بیدی ہو جاتا ہے تو ڈیسٹرپ ہونا پسند نہیں کرتا تو اللہ نے ہم کو ایک ایسا سسٹم دیا ہے اس لئے کہتے ہیں کیا پیدا کرنے والا مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر نہیں جانتا ایک گاڑی بنانے والا گاڑی کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے میکینک سے میکینک کیا کرتا ہے جو گاڑی موجود ہے اس کو ساتھ کرتا ہے ہم کیا ہیں ہمارے جسم کے میکینک ہیں لیکن اس جسم کا اس میکینزم کا انونٹر کون ہے اللہ سبحانہ ہم میکینک زیادہ ہمارے جسم کے بارے میں جانتے ہیں یا اللہ وہ جو انونٹر ہے اگر کہتا ہے کہ اس گاڑی میں تم پیٹرول ڈالو گرم پانی مت ڈالو اگر گرم پانی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا گاڑی میں آوازیں آئیں گی تو بلکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے لائف میں اس کا خانون نہیں ڈالیں گے کچھ اور خانون ڈال لیں گے تو ہمارے لائف میں بھی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گے پھر بعد میں پھر آئلنگ کی ضرور پڑے گی پھر اس کے بعد اس کو ری میکینزم کرنے کی ضرور پڑے گی بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں اس سے بہتر ہے جسم بھی اسی کا قانون بھی اسی کا تو تب جا کے بات چلے گی اور بڑی آسانی کہا یہ ہماری لائف کی گاڑی چلے گی تو اسٹریس مینجمنٹ کا ہم کو فارمولہ مل گیا جب اسلام میں کہا گیا تقبیر تحریم اللہ اکبر تقبیر تحریم اب کھانا پینا حرام ہے بات کرنا حرام ہے اگر آدمی اگر بات کرتا ہے کسی سے تو دیر بات ہے پھر وہ ایک سوئی نہیں آئی حرام ہے کہہ رہے آخر میں کہا کہتے ہیں تسلیم تحلیلوہ التسلیم جب ہم سلام پھیرتے ہیں تب کھانا پینا حرام تھا بات کرنا حرام تھا اب حلال ہوا تو اتنی دیر میں ہم جو سجدے کر رہے ہیں اللہ 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 کا ذکر ہو رہا قرآن پڑھ رہے تو کس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا سبحانہ رب العالیٰ کہہ رہے تو اللہ کا اللہ اکبر کہہ رہے تو جب بندہ اللہ کے خریب ہوتا ہے تو اس کی روح کو کیا ملتی ہے غذا ملتی ہے تھکان کا تعلق روح سے بزدلی کا تعلق روح سے ہے ہمت کا تعلق طاقت کا تعلق سکون کا روح سے جب یہ روح کو غذا ملتی ہے تو سب چیزیں اپنے ہاں پر فٹ ہوتی ہیں ماشاءاللہ جیسے انسان کے جسم میں آنکھ ہے کان ہے دماغ ہے جب غذا صحیح نہیں ملتی ہے تو آدمی کے کان میں آنکھ میں سر میں ہر چیز میں درد ہوتا ہے تکلیفیں ہوتی ہیں جب اس کا پراپر طریقے سے غذا کھاتا ہے تو جسم کے ہر حصے صحیح رہتے ہیں ویسا روح کے بھی کچھ حصے ہیں جیسے بزدلی ہے طاقت ہے ہمت ہے سکون ہے یہ بھی اپنے جاہ پر صحیح رہنے کے لئے روح کو غذا ضروری ہے ایک تو غذا مل گئی ایک سوئی مل گئی بیانس بیٹوین باڈی سول اینڈ مائنڈ میں نے تھوڑی سے کمپاریزن میں آپ کو بتانے کوئش کی اعزے مسلم میں بلیف کرتا ہوں کہ صالح میرے لئے سب سے بہترین بیلنس بیٹوین سول مائنڈ اور باڈی بھی ہے میں صرف نہیں کہوں گا کہ میں ہی کر رہا ہوں بلکہ میں دعوت دیتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے جو لوگ بھی ابھی تک نماز کے اس مزے سے واقف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خدا نے مجھے میں ارشاد فرمارے ہم سیلپیش بند کے نیرے سبتے کہ خواہی خود فائدہ اٹھا ہے لوگوں کو نہ بتا ہے نہیں انتم خیرہ امتن اخرجت لنا لوگوں کے فائدے کے لئے ہم کو نکالا گیا ہے تو ہم فائدہ لے کے ہم خاموش نہیں بیٹھ سبتے دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے یعنی کہ یہی درس ملتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم پر واجب ہیں وہ ہمارے صحت کے لئے ہمارے روح کے لئے فائدہ مند ہے اور جن کے لئے ممانت ہے جو حرام کے گئی ہیں وہ بھی ہمارے فائدے ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لئے ہیں اللہ ظلم کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہم کو بچانے کے لئے بلکل ان کے نقصانات ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں تو ہم اب اس پروگرام کے اگلے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جو سوال و جواب کا سلسلہ چلتا ہے ہمارے ناظرین اپنے سوالات بھیجتے ہیں واتس اپ، میسیجز کے تھروں ایمیلز کے تھروں ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہم نے چنا ہے خوف تو کئی سوالات ہیں جو پچھلے اپسوڈز ہوئے ہیں کافی لوگ انہیں جلچسپیک کے ساتھ دیکھا ہوا ہے اور کئی سوالات ہمارے پاس ہیں جنوں سے ریلیٹڈ جا دوسرے جو باتیں ہیں اس پر سوالات آ رہے ہیں بہت سارے سوالات ہیں تو میں کچھ لے کرنے کی اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے نامرہ علمہ اس میں سوال کی نظر بندی دکھاتے ہیں لوگ خفل بناتے ہیں کبدر بناتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کے حقیقت میں جو آپ نے کچھلے اپسوڈز میں جادو کا ذکر کیا تھا جو بلکل لیکن نظر بند یعنی نظروں کا دھوکہ کرتب بازی کرتے ہیں اتنا فاس و کرتب دکھاتا ہے بات وقت کہ وہاں پر کوئی حقیقت والی چیز یا غائب والی چیز علاقے نہیں رکھتا ہے کبوتر بتانا کبوتر کو پھول بنا دینا اگر کئی مرتبہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سارے چیزیں آپ کو پتا چل ہی جاتی کہ بھائی اچھا اس کے پیچھے یہ حقیقت بہت آسانی سے ایک آدمی اپنے انگلیوں کے اندر ایک چیز کو چھپاتا ہے اور فریکشن آف سکینڈ بتاتا ہے تو آپ کو انگلی پہ آ رہے ابھی تو نہیں تھا کہتے آ گیا تو وہ کہے گا کہ میں میں انگلی کے درمیان چھپا کر تھا بڑی فاس سے میں نے اس کو پلٹا دیا تو بعد میں پتا چلتا ہے ان کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ کرتب بازیوں کے وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اس کے نیچے کبوتر ہوتا ہے تو پھر اوپر سے ٹوپی جب وہ خش کے نکالتے ہیں تو اچانک کبوتر آتا ہے جب پھر ہاتھ دالتے ہیں تو غیب ہوتا ہے دراصل دو ٹوپی اتنے باریک باریک رکھتے ہیں کہ نیچے کبوتر موجود تھا اس کے پر ایک ٹوپی دال دیتے ہیں جب پلٹا کے بتاتے ہیں اس میں کوئی سی نظر نہیں آتی بعض اوقات چھکلیں یہ ہوتی ہیں کہ جن کی مدد بھی لی جاتی مثال کہ تورپے ایک آدمی ہوا میں لیٹا ہوا اب نیچے دیکھتے ہیں تو تلوار ہے تلوار کے اوپر وہ آدمی گرا تو تلوار پہ گرے گا نیچے ہاتھ دیتے تو کوئی آئینہ نظر نہیں آتا دراصل جنوں سے ان کی سازباز ہو کے رہتی وہ ٹائم پر جن اس کو اٹھائے ہوئے ہوتے اور جن آپ کو نظر نہیں آتے ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ اولیاء اور رحمان اولیاء اور شیطان ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ کے کتاب اس پر واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے لوگ بولے ایسے رہنا ہے پیر اگر ہو تو کیا ولی ہے اللہ کے اللہ کے ولی دیکھو آسمان میں ہے اب اس زمانے پلین کا تصور ہے اور آج بھی اگر کوئی بغیرے پلین کے ہوا میں اڑے تو آج بھی تاجت کی بات ہے ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ تو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اس آدمی سے یہ آدمی تو غلط ہے اخلاق کا یہ آدمی تو اخیدے کا غلط ہے لیکن اگر لوگ اب دھوکہ کھائیں گے تو اس کے پیچھے جائیں گے کرتب ہے سمجھ میں آ گیا تو وہ جا کر جو ہے انہوں نے آیت القرصی اور دعا پڑ دی اعوذ باللہ ابن شیطہ دھڑام سے وہ آدمی نکچے گر گیا لوگ بولے رہے آدمی کیوں گر گیا تو بولے اس کو جن اٹھا کر ہوا میں لے کر جا رہے تھے جیسے میں نے اللہ کا ذکر کیا تو جن ہوتے کیا ہو جاتے ہیں وہ پوچکر ہو جاتے ہیں تو بیچارہ گر پڑا اسی طریقے سے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے آگ چھوٹی نہیں انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا وہ زمانے میں بادشاہ کے پاس جا کر ہر کوئی ہروسہ جیتنے ہی کوئش کرتا تھا تو ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا میں سچا مسلمان ہوں میرا آخیدہ دیکھو اچھا ہے میرے آخیدے صحیح ہے ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کے آخیدے صحیح نہیں ہیں تو بادشاہ نے کہا پروف کرو کہا کہ مجھے تم آگ میں ڈالو گے تو مجھے آگ چھوٹی نہیں وہ آدمی نے چیلنج کیا چلو میں ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو ابن تیمہ کو بلالو اس کو بھی آگ میں جاننے کے لئے کہو مجھے کو بھی آگ میں جاننے کے لئے کہو میں آگ میں سے باہر بچ کے حرام سے نکل سکتا جبکہ وہ نہیں نکل سکتا بادشاہ نے کہا بڑے آخیدے والا آگیا ابن تیمہ شاید غلط ہے اب ابن تیمہ ایک اہل السننال جمعہ کے ایک نیک انسان ہے ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا مجھے کو وہ چیلنج کر رہا ہے ٹھیک ہے میری بھی ایک شرط ہے اس کی شرط کیا آگ میں جانا دونوں بھی آگ میں جانا چلو میں بھی آگ میں جانے ریڈی ہوں وہ بھی آگ میں جائے گا اس کی شرط تو ہے میری بھی ایک شرط ہے آگ میں جانے سے پہلے ہم دونوں پہلے گرم پانی سے نہائیں گے ٹھنڈے پانی سے نہیں گرم پانی سے نہائیں گے اس کے بعد آگ میں جائیں گے اس آدمی نے کہا نہیں نہیں میں شرط نہیں مانو گا بادشاہ نے کہا تم گرم آگ میں جانے ریڈی ہوئے گرم پانی تھے نہانے کے لئے ریڈی کیوں نہیں ہو تو اس آدمی نے کہا نہیں نہیں میں نے کرتا بعد میں وہ بھاگیا ہو ابن تیمہ طولیٰہ سے پوچھا گیا وہ آدمی بھاگا کیوں تو کہا کہ اس نے جسم پر کچھ اس خسم کا آئل اور اس خسم کا اس نے ایجاد کیا تھا وہ پور جسم کو اس نے لگا لیا جب آگ میں جاتے ہیں تو آگ اس کو پکڑتی نہیں ہے لیکن جب گرم پانی ڈالیں گے تو اس کا جو آئل ہے اور اس کا جو جتنا ہی مادہ ہے وہ بہکے نکل جائے گا اس کے بعد آگ میں جائے گا تو جل جائے گا وہ آدمی اس لئے وہ بھاگیا تو یہ کرتب بازی ہے نظر بند کی حقیقت یا تو جن کی مدد لے کر یا اشاری کر کے لی جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے گلچسپی کے طور پر ہے شیخ کیوں اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ہم کہیں گے کسی کو دھوکہ دے کر انٹرٹینمنٹ لینے سے آہستہ آدتیں خراب ہوتی آدتوں کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارے اعتوار اخیدے پھر محمدر دی حقوق اللہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر روک لگا دیتے ہیں جو راستہ آپ کو اینڈ میں تکلیف کی طرف لے جانے والا ہے اسلام میں جو سسٹم بنا گیا وہ پارا سسٹم انسانیت کو بچانے کے لیے ان کے مال اجائزات کو بچانے کے لیے عزت کو بچانے کے لیے عابرو کو بچانے کے لیے آیا ایک صاحب ہم اپنے پروگرام کے اگلے محلے پر پہنچتے ہیں کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں پچھلے اپسوڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو میں کچھ سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے تو کونسا خواب اللہ کی طرف سے ہے کونسا خواب شیطان کی طرف سے ہے قرآن میں خود دیفنیشن دے دیا گیا ہے سورہ مجادلہ سو امر 58 اعتمار 10 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے اِنَّمَا نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْضُنَا الَّذِينَ آمَنُو وہ خواب وہ نجوہ وہ جو بسپرنگ جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا مسئل ہوتا ہے بندے کو غم میں ڈال دینا تو جو خواب دیکھنے کا آپ غم میں اپتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ شیطانی طرف سے جو خواب دیکھنے کا آپ کے اندر ایک خوشی مسررت فرحت سرور امبسات آپ کسی کو بتاؤں کسی کو بتاؤں ایک حیفت ہوتی ہے تو جنرلی یہ خواب جو ہوتے ہیں اور پچھلے اپسوڈ میں ہم نے کئی ٹاپکس پر بات کی تو یہ سوال عام طور پر آتا ہے کہ اگر ہمیں خود کو کسی دوسرے کی نظر نہ لگے یا اپنی نظر نہ لگے یا ماں باپ کی نظر نہ لگے حسد کسی کو ہو اس کی نظر نہ لگے تو کیسے بچائیں اس کا کیا طریقہ ہے آدمی جب اپنا ذکر کرتا ہے میرے پاس تار ہے میرے پاس بنگلہ ہے تو ایسے وقت پر آدمی یہ کہہ ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ 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 اٹھ کر لے اور سامنے والے کی نظر نہ لگے گی جب کسی اور کی تعریف کر رہا ہے تو کہہ بارک اللہ جب آپ کو آکر کہتا ہے خوشی سے بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا مجھے آج یہ دولت مل گئی میرے ساتھ آج ایسا ہوا فائدہ ہوا تو آپ اس سے کہہ یہ بارک اللہ بارک اللہ آپ کسی کو تعریف کرتے ہیں تو آپ کہہ بارک اللہ آپ کے یہ ہنر ہے بارک اللہ آپ کے اندر یہ سلاحیت ہے بارک اللہ آپ کے پاس یہ ڈگریہ ہے کہہ کر انہیں تارف کرا سکتے تاکہ نظر نہ لگے کیونکہ نوملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ماشاءاللہ ہی استعمال کرتے ہیں بارک اللہ مہا پر بارک اللہ استعمال کرنا تو ناظرین نے یہ بات یہاں پر جان لی ہم ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین کا ملو اسلام علیکم جادو ہے جن ہے نظر بد ہے اس کو پہچاننے کے طریقے یہ ہے کہ آدمی اپنے خوابوں پہ غور کرے کس خصم کیوں خواب دیکھ رہا ہے ڈراؤنے ڈراؤنے خواب چل رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے چل رہا ہے غلادت ہی غلادت گندے خواب ہی گندے خواب ڈراؤنے خواب ہی ڈراؤنے خواب تو نین کی کیفشت سے بھی پتا چلتا ہے نین برابر نہیں آ رہی ہے ٹائم اوپر نیچے ہو جا رہے ہیں اس کے دن کے ایکٹیویٹیز پہ اس کو دلنے لگ رہا ہے دن کے ایکٹیویٹیز پہ دیکھنا پڑے گا اس کے خوابوں پہ نظر رکھنا پڑے گا اور اسی طرح سے اس کا کاروبار پڑھائی میں جو ریزلٹ پہلے آ رہا تھا اچانک ریزلٹ نہیں آ رہا ہے یا اس سوستی کا شکار ہو چکا ہے ڈراؤزی ہو چکا ہے ہمیشہ غم میں رہ رہا ہے ہمیشہ کسی کے عشق میں پڑھا ہوا ہے یا کسی کے نفت میں خوب پڑھا ہوا ہے خوب یعنی ہر چیز جو ابنورمل ابنورمل ہے غصے کی قیفت ابنورمل ہے اس کے سوچنے میں ہمیشہ غصے میں ہے ہسنے کی قیفت ابنورمل ہے خوب ایسی حوازہ سہترہ کے لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں نین میں چل رہا ہے اوڑ کر سو جا رہا ہے سوستی کا مدہ عورتوں کو پیریٹ خوب آ جا رہے ہیں جو راستے میں جا رہا ہے تو بار بار گر جا رہا ہے کوئی ڈھکل دے رہا ہے اس کو ایکشینٹ بار بار ہو جا رہے ہیں مسئیبتیں بھی ماریاں یعنی آٹ آف کنٹرول ابنورمل کنڈیشن جو نظر آ رہے ہیں ریپورٹ دیکھے تو نورمل آ رہے ہیں جب ایسے چیزیں زیادہ ہونے لگتی ہیں تو یہ قیفیتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں نظرِ بد میں آدمی ڈراؤزی ہونا شروع آتا ہے نظرِ بد کے اندر آدمی کے خواب بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں نظرِ بد کی وجہ سے اس کے کام جو ہوتے ہیں رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں کاموں میں رکاوٹ یہ سب طریقے ہوتے ہیں پہچاننے کے جن جادو اور آکے بھول کی قیفیت پیدا ہوتی ہے بھول کی قیفیت ہے کوئی دنیا میں ہے جیسے کہتے ہیں دنیا سے دور مینشٹرم سے دور لوگوں سے دور دل نے لگتا تفرخہ اس سے نفرت اس سے نفرت یا خوب کسی کے پیچھے عشق میں یہ سب سپٹم ہے اس کے علاج کے تو میں نے آپ کو رخیہ شرعیہ جو آیتِ قرآنِ مجید میں ہیں جنہوں سے دفعہ کے لئے سورِ صحفات پڑتے ہیں سورِ یاسین پڑتے ہیں اور کل کے سورے پڑتے ہیں سورِ بخرا پڑتے ہیں سورِ علی امران کے آیتیں پڑتے ہیں آیتِ القرسی پڑتے ہیں سورِ بخرا کے آخری دو آیتیں پڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں پر بھی جادو کا ذکر آ رہا ہے وہ آیتیں پڑتے ہیں گلستہ اپیشوڑ میں تو میں نے بتایا آپ کے اپیشوڑ میں بتانا چاہوں گا کہ جادو کو اور نظرِ بد کو دور کرنے کا ایک حصی طریقہ ایک تو روحانی رخیہ طریقہ دوسرا حصی طریقہ ہے کہ بیر کے ساتھ پکتے لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ختم کرنے کے جو راستے بتا ایک تو راستہ یہ ہے کہ اگر پتا چلی آئے کہ فلا نے رذر لگائی ہے تو اس آدمی سے کہے کہ بھئے آپ نے اس کی تعریف کی دیکھو آجے کہ اس کے حالت میں ہو گیا پریشان ہے تو اس سے کہے کہ تم اپنے جسم کے اندر کچھ پانی ڈالو وہ پانی جو نیچے گرے گا ٹب میں وہ پانی سے اس کو نہلا دو تو ایک طریقہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ایدست تو غسل تم فغسلو جب تم سے کوئی کہے کہ آ کر غسل دے دو تمہارا پانی تو چھرمو مت دے دو کسی کے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا اس طریقے سے نظر بچ جائے گی سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم کو پتا نہیں کہ کس نے نظر لگائی ہے تو ساتھ بیری کے پتے لے کر اس کو اچھا کوٹتے ہیں ساتھ گولی بناتے ہیں نارمل پانی آگ پر پانی و گرم نہ کرے کیونکہ آگ تو دوست ہے شیطان کا پھر پرابلم ہو جائے گا نارمل پانی جو دھوپ میں بھی گرم نہ ہو کیونکہ دھوپ اور سائے کے درمین شیطان بیٹھتا تو دھوپ کو بھی خاص طور دیگر دھوپ میں گرم کا نگ درست نہیں ہے دھوپ پانی کے وئے سے نلوں میں ویسے ہی پانی نارمل ہو جاتا ہے تو وہ پانی سے بھی نھا لے سکتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹب میں ٹھائرہ دیں گے مریض کو اور یہ دعاوں کا پانی اور یہ بیری پتے جو اس کا اندر ملا دیتے ہیں جو بھی آپ دعائے پڑھتے ہیں آیت القرصی وغیرہ وہ آئے تھے اس کو پیچھے سرپے سے نالتے ہیں گدی سے ڈالتے ہیں پھر ٹب میں سے پانی جو جمع ہو جاتا ہے نیچے گرنے کا پھر اس کو تین مرتبہ اسی طریقہ سے نحل آئیں گے ایفیکٹیو میں سارے مسائل ہل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر وہ انشاءاللہ چاہخ و چوبند ہو جائے گا تیسہ طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کرنے ٹائم نہیں ہے یا بار بار وہ کہے گا کتنے مرتبہ نہوں میں بار بار ہو رہا تو نظر ابت کی دعا یہ پڑھ لیں بس نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہی علم میں اضافہ کرنا ہے اور صحیح راستے پہ رہنا ہے ایک اور سوال لیتے ہیں اس سے پہلے کی اپیسوڑ ختم ہو جائے سلام علیکم میرا نام ریزوان میرا سوال ہے کیا اسلام میں نظر ابت کا تصویر سائنس کی خلاف ہے اور نظر ابت سے بچاؤ کا کیا طریقہ جی تو ان کا یہ جاننا ہے کیا یہ سائنس کے خلاف ہے نظر ابت سائنس کس چیز کا نام ہے سائنس اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز کے لیے بھی بھیarios حی Host چاہیے ڈینائی کرنے کے لیے بھی saddle چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو نظر لگتی ہے نخصان ہوتا ہے تو سائنس کے پاس دینائی کرنے کا کوئی سورس نہیں پروف نہیں ہے اگر accept کرنے کا پروف نہیں ہے تو ان مسلوں میں ڈینائی کرنے کا بھی کوئی پروف نہیں پا جاتا سوائے تھوری سے تھوری سے کوئی بات نہیں ہوگی فیکس کے طور پر اس کے مقابلے میں امکانات پوزیویٹی کے اتنے پروف ہے کہ الٹا جو ہم دینائی کیسے کریں گے ہوتا ہے ایکسپ کے خرید خرید تک سب لوگ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کا اثر زمین پر پڑتا ہے تو زمین گرم ہو جاتی اللہ کے مخلوقات میں اللہ نے اثر رکھا ہے کافیر رکھی ہر چیز کا اثر الگ الگ ہوتا ہے اب میں ہاتھ اگر رکھتا ہوں دوسرے ہاتھ پر تو مجھے گرمی محسوس ہوتی کوئی پولیس والا مجھرم کو گھر کے دیکھتا ہے تو اس کا پسکنا نکل جاتا ہے اثر ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی شفخت سے دیکھتا ہے تو سامنے والے کے آنکھ سے آنکھ سو نکل جاتا ہے بات کرتا ہے آواز سنتا ہے تو اثر لیتا ہے کبھی آواز کا اثر ہوتا ہے کبھی آنکھ کا اثر ہوتا ہے اسی لئے ایک بات کتابیں لکھی گئے چوبیس چوبیس قسم کی نظریں ہوتی کس ڈاکو کی نظر الگ ہے ماں کی ممتہ کی نظر الگ ہے شرمیل آدمی کی نظر الگ ہے چھوڑی کر کے پشتاوا کرنے والی کی نظر الگ ہے سینہ زوری کرنے والی کی نظر ہے نظروں سے بھی آپ پہچانتے ہیں بہت کچھ نظروں کے اشاروں سے آپ پہچان لیتے ہیں تو نظروں کے اثرات پڑتے ہیں ہپناٹیزم کرنے والے مسمرزم کرنے والے آنکھوں سے ایک دوسرے کو دھرا کے اپنی بات نکالنے والے گھورتا ہے تو آدمی اب کہتا ہے میں اتنا گھور رہا تھا پتانے میں کیا کہنا چاہ رہا آخر میں وہ کہہ جاتا ہے تو اثرات کا انکار نہیں کہا سکتا اس کا پریکوشن کیا نماز ہے ہمارا آخیدہ ہے اور ہم دعائیں ہیں خل کے سورے ہیں آیت القرصی ہیں یہ سب چیزیں ہیں بارک اللہ کہہ دے سامنے والے کو اچھائی پر اور اپنے آپ کو ما شاء اللہ کہہ تو بچ سکتی سبحان اللہ شیخ صاحب اس گفتگو کو ہم کنٹینو کریں گے ہمارے اگلے اپیسوڈ میں کیونکہ اس وقت ہمارے اس اپیسوڈ کا وقت اقتام پر پہنچتا ہے ناظرین آپ کے ٹی وی سکرین پر جو نمبر ہے اس پر آپ میسیجز بھیجتے رہیں سوالات بھیجتے رہیں ہم انہیں ہمارے اس پروگرام میں شامل کریں گے انشاء اللہ اور آپ کے سکرین پر ایک ایمیل آئی ڈی بھی ہے اپنے سوالات بھیجیں ہم انہیں بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے اور اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کی جواب پھر سے شیخ صاحب دیں گے اگلے اپیسوڈ تک مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ